بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام ویورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل وبرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر رہی ہوں ایک نئی ریسپی ایک یونیک طریقے کے ساتھ بلکل بہت ہی کام بلکل دو انگریڈینٹس کے ساتھ بڑھنے والی ریسپی ہے میں بنا رہی ہوں آج دیسی گھی اور دیسی گھی کس طرح بناتے ہیں اس کے لیے مجھے جو چیزیں چاہیے پہلے پروسس میں مجھے چاہیے مکھن جو میں نے پانچ سو گرام لے لیا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ پانچ سو گرام ہے میرے پاس مکھن اسے میں چوری کی مدد سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لوں گی جو کہ مجھے ملٹ کرنے میں ایزیلی آسانی ہو جائے گی تو اس کے لیے دیکھیں میں اس کو اب کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو مکھن کو جو میں نے پانچ سو گرام جو مکھن لیا تھا میں نے اس کو چھوٹے 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 ٹکڑوں میں رفلی میں نے اس کو کٹ لیا ہے چھوٹے کی مدد سے آپ لوگ چاہیں کیوں میں کٹنا چاہیے یہ دیکھیں اتنا اتنا انچ کے ٹکڑے ہونے چاہیے یہ بہت زیادہ بڑے مطلب لیجئے گا کیونکہ اگر بہت بڑا پورا وہ میں پانچ سو گرام ڈال دیتی پین میں تو وہ ملٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا تو اس لیے یہ مجھے جلدی سے یا آسانی کے ساتھ جلدی جلدی یہ ملٹ ہو جائے گا کیونکہ جس آنچ پر میں نے پکانا ہے اس کے لیے مجھے یہ چھوٹے ٹکڑوں میں ہی چاہیے یہاں پر تو یہ ہو گیا مکھن جی تو اب لے لیتی ہوں میں ایک پین میں میں نے اس کو گی کو بنانا ہے اس کے لیے مجھے ایک پین چاہیے جس میں میں نے اس کو مکھن کو ڈالنا ہے اور میں کرتے ہوں فلیم کو آن یہ دیکھیں یہاں پر گیس کو چولے کو بلکل سلو رکھ کے میں دیسی جی بناؤں گی یہ دیسی جی بنانے کی یہ مین ٹپ ہے کہ جو فلیم ہے بلکل اس کو سلو بلکل زیرو پر رکھتی آپ نے اس کو بنانا ہے شروع سے لیکن اینڈ تک آپ نے بلکل سلو فلیم رکھنی ہے کٹے مکھن کو اب میں ڈال دوں گی اس پین کے اندر اور میں نے یہ پین کے اندر ابھی آدھا مکھن ڈالا ہے اور میں کیونکہ میں نے پورا فل نہیں بھرہ کیونکہ اس میں پورا نہیں آرہا تھا اور فلیم کو دیکھ رہی ہیں آپ لوگ پل کول بلکل سلو رکھا ہوئے میں نے بلکل زیرو پر رکھئے گا آپ لوگ بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں اسی اسی میتھڈ کے ساتھ آپ نے بنانا ہے تب آپ کا پرفیکٹ مکھن ریڈی ہوگا ماشاء اللہ یہاں پر میرا مکھن ملٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب میں نیچے سے جو ملٹ ہو رہے ہو سی تھوڑا سا اوپر کروں گی اور اب یہ اوپر والا مکھن بھی نیچے ہو جائے گا تو اب جو میرے پاس جو اب دنی جو بچا آ گیا تھا میرا جو پین میں نہیں آ رہا تھا وہ والا مکھن اب میں اس کے اندر باقی کا مکھن بھی سارا بچا وہ مکھن نہیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گی اور وہ بھیجی لی اب میلٹ ہو جائے گا آنچ کو بلکل آنچ سلو رکھئے گا بلکل سلو آنچ پر اس کو بنانا ہے ہم نے مانشانہ کہ ہاں خوشبو آ رہی ہے اس وقت دورے میرے کچن میں اس کی خوشبو سے میرا کچن میں مہک رہا ہے اس میں مزے کی اس کی خوشبو لگ رہی ہے تو جب یہ بن کے تیار ہوگا تو سوچیں کتنا مزے ہوگا گا گھی میرا سارا ملٹ ہو چکا ہے اس ٹائم اور اب میں نے اسے بلکل لو فلیم پر رکھا ہوا ہے اور اب اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں کی ساتھ ساتھ بیٹ میں چمچ بھی چلاتی جام کی اور ویورز اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بودیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا یہاں پر اب میں اپنے گھی کو پکا رہی ہوں اسی فلیم پر لو فلیم پر رکھ کے میں نے کو پکانا ہے اور اس کے اوپر یہ جھاگ سی بن گی ہے اب یہ اس جھاگ کو اتنا پکانا ہے گھی کو اتنا پکانا ہے کہ یہ جھاگ ہماری ختم ہو جائے وہ اچھی طرح اس کو پکانا پکاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے صبر اور تحمل کے ساتھ یہ تو دوسرا انڈریڈیوٹ جو مجھے چاہیے تھا وہ ہے خوش کاتا یہاں میں آٹا دوں گی تقریباً آدھی چندر چاہیے میرے پاس یہاں پر آٹا اس ٹائم اور اس کو مکس کرنے کے لیے میرے پاس پانی ہے تھوڑا سا پانی لے رہوں گی جس میں اس کا لیپ سا تیار ہو سکے اور ساتھ ساتھ مکھن بھی میرا ویلٹ ہو رہا ہے آٹے کو یہاں پر میں مکس کر رہی ہوں پانی ڈالا ہے میں تھوڑا سا جتنا مجھے ضرورت کے حساب سے جتنا مجھے چاہیے اتنا میں اچھا سا سموتھ سا ایک بیٹر تیار کرنوں گی اور کچھ لوگ آٹے کی جگہ اسے اس میں سوجی بھی ایڈ کرتی ہیں اگر آپ لوگ سوجی ایڈ کرنا چاہتے ہیں سوجی بھی آپ لوگ سیم میتھرڈ کے ساتھ اسی طرح ایڈ کیجئے گا اس میں اور سوجی کو بھی اسی طرح پانی میں مکس کر کے ڈالیے گا ڈائریکٹ کبھی بھی آٹا یا سوجی مت ڈالیے گا میرے پاس اس ٹائم دیوجی اویلیبل نہیں تھی تو میں نے سوجا چلو آٹے کے ساتھ ہی بنا لیے تو آٹے کے ساتھ بھی سیم 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 بنے گا جی تو یہاں پہ جو میرا گھی ہے وہ اچھی طرح پاک چکا ہے اور جو اس کے اوپر جو جھاگ سی بن چکی تھی وہ اب تقریبا تقریبا اب ختم ہو چکی ہے بس تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ بھی اب بس ختم ہو جائے گی اور اب یہ اچھی طرح میرا پاک رہا ہے اور دوسری سیٹ پہ جو میں نے وہ اب آٹا جو مکس کر کے جو پانی کے ساتھ جو لیپ تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ اب میں اس کے اندر ایڈ ڈالوں ایڈ کروں گی اس 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 پروسیس پہ آکے آپ لوگوں نے اس کو اس کو اچھی طرح ایک دفعہ پھر سے مکس کر لیں اور اس کو اس میں ایڈ کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر اب میں اسے ایڈ کرنے لگی ہوں کی بہت گرم ہے اور چھنٹیں بھی پڑھ رہی ہیں اور میرے ہاتھ پہ بھی چھنٹ پڑھ گئی ہے جس کے وجہ سے میں نے ایک دم ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا ہے اور میں پھر سے آپ ڈالنے لگی ہوں فلیم بالکل لو رکھئے گا آپ لوگ بالکل لو فلیم پہ بنائیے گا بار بار کہہ رہی ہوں یہ اس کی مین ٹی پیک ہے گھی دیزی گھی جب بھی بنائیں آپ لوگ جب بھی بنائیں اسے بالکل لو فلیم پہ بنائیں اور دیکھیں میں نے اب اس میں جو آٹا ایڈ کیا ہے اس کے وہ یہ اوپر اب آ گیا ہے سارا آٹا اور اب اس پروسس پہ آکے اب میں نے اس کو آٹے کو اس کو گھی کو سوری اتنا پکانا اتنا پکانا ہے کہ یہ سارا جو اوپر آٹا آیا ہے یہ سارا نیچے بیٹھ جائے اور اس کو اسی لو فلیم پر ہم نے پکاتے چلے جانا ہے بلکل لو فلیم پر پکاتے ہوئے اسے تقریبا مجھے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور پانچ منٹ کے اندر اندر جو آٹا ہے وہ جو اوپر آیا تھا وہ دیکھیں گے آپ لوگ سارا نیچے بیٹھ چکا ہے اور میرا گھی تقریبا تقریبا تیڑی ہو چکا ہے اب میں اسے بس تھوڑی دیر اور پکا کے اسی جھاگسی ختم کر کے اسے چولے سے نیچے اتار لوں گی چولے ستارنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے گھی کی اور میرا گھی اچھی طرح تیار ہو کے پک چکا ہے دیکھیں آٹا سارا الگ ہو چکا ہے نیچے بیٹھ گیا ہے آٹا سارا اور اب میں اس کو ایک چھنی کی مدد سے جس بھی برطن میں میں نے اسے گھی کو نکالنا ہے چھنی کی مدد سے چھان کے میں اس کو گھی کو الگ کر روں گی ماشاءاللہ چھان لینے کے بعد یہ دیکھیں آٹا جو ہے وہ چھنی میں الگ ہو گیا ہے آٹا سارا چھنی میں آ جائے گا جو ہم نے آٹا جو اس میں ڈالا تھا وہ اور یہ دیکھیں نیچے گھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل میرا گھی ساف شفاف اور آٹا بلکل الگ ہو گیا ہے اسی طرح آپ لوگ بھی کیجئے گا بہت زبردست میرا گھی تیار ہوا ہے بلکل سبر اور تحمل کے ساتھ آپ لوگ بھی بنائیے گا اسی طرح اسی طرح اسی طریقے سے بلکل میرے میتھرڈ کے طریقے سے بنائیں گے تو آپ لوگا گھی بلکل اسی طرح بنے گا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا دو گھنٹے گزرنے کے بعد یہ دیکھئے ماشاءاللہ میرا گھی جو ہے جم گیا ہے بہت اچھی طرح روم ٹپریچر پہ یہ میں نے رکھی رکھا ہے آپ لوگ چاہیں تو اسے فریج میں بھی رکھ کے جمان سکتے ہیں لیکن یہ ایسے ہی روم ٹپریچر پہ بھی جم جائے گا ایک سے دو گھنٹے آپ لوگ اسے روم ٹپریچر پہ رکھئے گا تو یہ اچھی طرح جم جائے گا ماشاءاللہ اس کی خوشبو بھی بہت مزیدار ہے بہت لا جواب ہے گھی وہ تیار ہوا ہے میرا دیسی گھی آپ لوگ بھی اسی میتھرڈ سے بنائیے گا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو ریسپی دونوں بہت پسند آئی ہوں گی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اوکے اللہ حافظ با بائی